لمبے انتظار کے بعد آخرگار چین نے بھی امریکہ کے نئے راشبتی جو بائیڈن کو جیت کی بدھائی دے ہی دی اس سے پہلے چین کسی چوک سے بچنے کے لیے بھوک بھوک کر قدم رکھ رہا تھا کیونکہ امریکی چناو کے پرنام صاف نہیں ہوئے تھے ایسے میں چین کوئی جلدبازی نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن شکروار کو چینی ودیش منترالے جی پروکتہ نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ ہم امریکی لوگوں کے فیصلے کو سوئی کرتے ہیں اور جو بائیڈن کو اور کملہ ہیریس کو جیت کی بدھائی دیتے ہیں جیت کی بدھائی دیتے ہیں چین کے ودیش منترالے نے بھلے ہی بائیڈن کو جیت کی بدھائی دے دی لیکن چین کے راشبتی شیز زنگپنگ نے ابھی تک ویکتگت طور پر بائیڈن کو بدھائی نہیں دی ہے جبکہ چین کے ودیش منترالے نے اس سے پہلے کہا تھا کہ وہ ابھی نتیجوں کا انتظار کر رہے ہیں ادھر چین سرکا کے مقبطر گلوبر ٹائمز میں لگاتا جو بائیڈن کی جیت اور اس سے امریکہ چین کے رشتوں پر پڑھنے والے اثر کو لے کر لیک چھپ رہے ہیں مقبطر نے کہا ہے کہ جو بائیڈن کی جیت سے دونوں دیشوں کی بیچ بھلے ہی کچھ سمیہ کے لیے نرمی آ جائے لیکن لمبے سمیہ کے لیے کوئی بدلاب نہیں آئے گا اب دیکھنا ہوگا امریکہ میں ستہ پریورتن کا اثر کیا چین اور امریکہ کے رشتوں پر بھی پڑے گا کیونکہ دونوں دیشوں کے بیچ لمبے سمیہ سے تناف کا ماحول بنا ہوا ہے